السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فضائل عامال پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سے کس طرح چوری کرے گا ارشاد فرمایا اس کا رکو اور سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے فائدہ یہ مضمون کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے اول تو چوری خود ہی کسی کس طدر زلت کی چیز ہے اور چور کو کیسی حکارت سے دیکھا جاتا ہے پھر چوری میں بھی اس حرکت کو بدترین چوری ارشاد فرمایا ہے کہ رکو سجدہ کو اچھی طرح نہ کرے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت علم دنیا سے اٹھ جانے کا وقت منکش من کشف ہوا ہے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ محمد علم ہم میں سے کس طرح اٹھ جائے گا ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اسی طرح اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اور سلسلہ چلتا رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی اللہ محمد میں تو تجھے بڑا سمجھدار خیال کرتا تھا یہ یہود و نصارہ بھی تو تورات انجیل پڑھاتے ہیں پھر کیا کارامت ہوا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے شاکرد کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے صحابی حضرت عبادت رضی اللہ عنہ سے جا کر یہ قصہ سنایا انہوں نے عبادت رضی اللہ عنہ سے جا کر یہ قصہ سنایا انہوں نے فرمایا کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سچ کہتے ہیں اور میں بتاؤں کہ سب سے پہلے کیا چیز دنیا سے اٹھے گی سب سے پہلے نماز کا خشو اٹھ جائے گا تو دیکھے گا کہ بھری مسجد میں ایک شخص بھی خشو سے نماز پڑھنے والا نہ ہوگا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستار کہلاتے ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا خشو اٹھایا جائے گا اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اللہ ہم سلی اللہ محمد وآلہ وسلم